اپنے پسندیدہ چینل ہماری دنیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی سب ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں وہ دونوں کلاس فیلو تھے لڑکی پوری یونیورسٹی میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجہی دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے شادی مشکل تھی دونوں باعثت کھرانوں کے سادت من بچے تھے یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے لہٰذا معاملہ پھس گیا لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے پانچ سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ لڑکے کے والدین ہار مان گئے لڑکی نے لڑکے کو فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا لڑکے کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے دونوں کے والدین ملے شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا لڑکے نے کاروبار شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے یہ شادی بیس سال چلی اس دوران تین بچے ہو گئے خاتون کو اپنے حسن اپنی جوانی پر بہت ناز تھا وہ تھی بھی ناز کے قابل وہ پینتالیس سال اور تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی خاون بھی روزے اول کی طرح اس پر جان نسار کرتا تھا وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خاتون کی جلد پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی ڈاکٹروں کو دکھایا ٹیسٹ ہوئے پتا چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے خاون صرف خاون ہی نہیں تھا وہ اپنی بیوی کا مہیوال تھا کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا وہ بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا ایک کلینک سے دوسرے کلینک ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا یہ مسئیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفتہ پڑی خاون کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا وہ ہسپتال فہنشا پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے آپ اس کے بعد علمیہ ملاحظہ کیجئے شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی کہ بیوی جلد کے کینسر کی مریض اور خاون آنکھوں سے اندھا لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے یہ روز صبح باغ میں واغ بھی کرتے تھے سینما بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹس میں کھانا بھی کھاتے تھے بیوی خاون کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی اور اسے گائٹ کرتی تھی اور خاون بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک جلتا رہا لیکن پھر بیوی نے خاون سے ایک عجیم مطالبہ کر دیا وہ اکیلی سویزر لینڈ جانا جاتی تھی خاون نے وجہ پوچھی بیوی کا کہنا تھا کہ وہ دس پندرہ دن اکیلی رہنا جاتی ہے خاون نے اس کے ساتھ جانے کی زد کی لیکن وہ نہ مانے اسرار اور انکار بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخر میں بہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے خاون نے بیوی کو اجازت دے دی بیوی سویزر لینڈ چلی گئی خاون نے وہ دس دن بڑی مشکل سے گزارے وہ شادی کے بیس پرسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے یہ ان کی جدائی کی پہلے دس دن تھے یہ دس دن پہاڑ تھے خاون اس پہاڑ تلے سے سکتا رہا دس دن بعد بیوی نے آنا تھا خاون دے ائرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی خاون کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا بیوی سے رابطہ نہ ہوا لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا وہ خط صرف خط نہیں تھا وہ ایک تحریری قیامت تھی اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتی چلوں دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرسی سے مر سکتے ہیں یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لئے بنائے گئے ہیں دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں اپنی میریکل ریپورٹس دکھاتے ہیں ڈاکٹرز ان کی حالت اور ریپورٹ چیک کرتے ہیں ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرزی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مرزی سے ان کی موت کا دن اور وقت تیہ کرتے ہیں ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں یہ عمل طبی زبان میں یوتنیجیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے یہ دنیا کے ساتھ ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لئے بحث چل رہی ہے سویزلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتنیجیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے سینٹر کے کمرے، پہاڑوں، آبشاروں اور چھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں مریض بیٹ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحت پار کر جاتے ہیں وہ خاتون بھی یوتنیجیا کے لئے سویزلینڈ گئی تھی وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا زندگی کے آخری دس دن گزارے اور این اس وقت اپنے لئے موت کا تائین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحت پار کر گئی خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاون سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا بیوی نے اپنی پوری زندگی کا ہاتھا کیا اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے اس سے محبت ہو گئی تھی اس نے فراغ کی وہ پانچ سال کیسے گزارے تھے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی اس نے بیس سال کی ازدواجی زندگی کس مسررت اور سرشاری میں گزاری اور پھر جب اسے اپنی پہلی گلتی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا وہ خود کو روز پروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی اس کے دل پر کیا گزرتی تھی وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی لیکن پھر عجیب واقع ہوا آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج تھی میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے میں آپ سے شیشہ لگوانے کا کہتی تھی آپ ہز کر ٹال جاتے تھے یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برداشت کر جاتی لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھر ڈکلیئر کر دیا میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آپ مسلسل چھ ماہ سے اندھے پن کے ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں یا میں آپ کے آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں چنانچہ آپ اندھے بن گئے آپ کا یہ مسنوئی اندھاپن محبت کی انتہا تھی میں یہ انتہا پرداشت نہ کر سکی چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ اپلیس اندھے پن کی یہ ایکٹنگ بند کر دیں یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں یہاں پہنچ کر بیٹے کے موزے چیخ نکل گئی باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا آپ پلیس میرے بات اپنا خیال رکھئے گا سارے تولیے علماری میں رکھے ہیں میں درزی کو پانچ سال کے کپڑے دے آئی ہوں وہ سال میں دس چھوڑے سی کر دے جائے گا آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھستے تک پہننے ہیں دانت چیک کراتے رہا کریں اور صبح کی سیر کبھی نہیں بھول لی اور آخری بات چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری چینل ہماری دنیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں